اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کی اوپر عمل درامت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کے نتیجے میں موام کو ان کا حق دلا سکیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کو بجلی مہنگی قابل قبول نہیں ہے آئی پی پیز کے دھندے کے پیسے قوم کیوں دے چند خاندانوں کی آئی پی پیز نے پوری قوم سے ان کی خوشیاں چھین لی ہیں جماعت اسلامی اس مومنٹ کو اس ایجنڈے کو عوام کے سحق کو کسی طور پہ کمپرومائز نہ کرے گی نہ حکمرانوں کو اس سے پیشے ہٹنے دے گی ان حکمرانوں کو عوام کے پیسوں پہ آیاشی کرنے کی لط پڑ چکی ہے حیرت رخصوص کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو قرض کی قسط نے ملی ہے یعنی ان کے ذینی غلامی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اس قسط کے ملنے پہ ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہیں مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں اور حالانکہ یہ آئی ایم ایف کا قرض سود سمیت پھر میری قوم کے جیبوں سے اور ان کی ہڈیوں سے پھر نکالا جانا ہے اور یہ سارا بوجھ ایک دفعہ پھر عوام کے اوپر آئے گا اور ان حکمرانوں کے پاس اس قرض کے استعمال کی شفافیت کا کوئی نظام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ چند روز کے لیے اور ان کی عیاشیاں ان کے پروٹوکول ان کے للے تللے وہ اور جاری رہیں گے اس کے علاوہ اس قرض کا عوام کے ریلیف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں عوام کی اوپر بوجھ اور پڑے گا اور عوام اور زیادہ مہنگائی اور بیروزگاری کی چکی کے اندر پیسے جائیں گے آپ کے علا میں لانا چاہتا ہوں کہ تیس ستمبر کو معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد جماعت اسلامی نے اپنے آئندہ لاح عمل کا اعلان کیا ہے اور وہ آئندہ لاح عمل کے طور پہ کل و نتیس ستمبر کو پورے پاکستان کی طرح پنجاب بھر میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے اوپر احتجاجی دھرنے ہوں گے جس میں مرد و خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوں گے یہ ایک دفعہ پھر حکومت کو متوجہ کریں گے متنبع کریں گے ہم عوام کی تائید کے ساتھ عوام کا حق حکمرانوں سے چھین کے رہیں گے اور حق لے کے رہیں گے منتیس ستمبر کے کل کے احتجاجی دھرنوں کے بعد انشاءاللہ اگلے مرحلے کے طور پہ ہم تیس اکتوبر سے پورا ایک ہفتہ ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ریفرنڈم ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کی تائید ہم اس سے لیں گے وہ ریفرنڈم اس باتے ہوگا کہ اگر یہ اپنی عیاشیوں کو بند نہیں کرتے آئی پی پیس کے دھندے کو یہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر قوم اس بات کی تائید کرے کہ ہم وہ اس بجلی کا بل کیوں دیں جس بجلی کو قوم استعمال نہیں کرتی یا جو آئی پی پیس بجلی بناتے نہیں ہیں ہم وہ والا پورا بوجھ قوم اس کو اٹھانے کے لیے کیوں تیار ہو وہ ریفرنڈم ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس سارے اپشن موجود ہیں حکمرانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ قوم کو ریف دیں